بسمیل ایک پانمیم اسلام علیکم ناظرین مینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزوان مہندلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک کالا ناظرین بروز جمعہ مارکٹ نے جو ہے وہ ایک نیا لو ٹیسٹ کیا 39,541 کا اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ نے تقریباً 536 پوائنٹ ریکاور کیے ہیں ہمارا جو بینچ مارک انڈیکس ہے اس نے جو کلوزنگ کی ہے وہ 40,077 پہ کی ہے اور اب جو ہے مارکٹ لگ رہا ہے کہ مارکٹ یہاں سے تھوڑی بہت کورنگ دکھائی گی اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورا ویک ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ پہ تھی اور مارکٹ جو ہے ایک نیا بوٹم سرچ کر رہی تھی اپنا اپنا کو جو ہے ایڈجسٹ کر رہی تھی اور مارکٹ ہم دیکھ رہے ہیں مندی کے زون پر ہے اور مارکٹ ہمیشہ لوگ اور لوز ہی بناتی جا رہی ہے اوورال اگر ہم مارکٹ کا سینٹمنٹ دیکھے تو وہ مندی کا ہی ہے جس سے آپ سے ایکانومک کنڈیشنز ہیں ہماری معاشی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن کے نمبر اور انٹریس ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم مزید زوال پذیر ہوگی لیکن جو نیکسٹ ویک ہے وہ رول آور کا ویک ہے اور رول آور کے ویک میں لگ رہا ہے کہ مارکٹ تھوڑا بہت یہاں سے اوپر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے مارکٹ کا جو پہلا ابھی جو ریزیسنس آئے گا وہ چالیز آر سانت سو ہے سیکنڈ ریزیسنس جو بنے گا وہ اکتالیز آر سانت سو پیر ہے تو مارکٹ جو ہے اس لیول تک پلے کر سکتی ہے اتنا پوٹینشل رکھتی ہے انڈیکس ونس اگین جو سپیکیولیشن ہے اس سے گریز کیجے گا شورٹ سیلنگ جن لوگوں نے کی ہے جو شورٹ سیلنگ پہ فوکس ہیں تو وہ شورٹ سیلنگ یعنی اپنے سکوئر کر دیں وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہاں سے جو رول آور ویک ہوگا تو بائنگ پہ زیادہ فوکس ہوگا سب کا جتے بھی شورٹ سیلر ہیں جنہوں نے مندی پہ کام کیا اس پورے ویک تو یعنی وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پوزیشن سکوئر کرے تو ایک بائنگ جو ہوگی وہ وقتی طور پہ ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو میجر پلیئرز ہیں وہ ابھی بھی سیلنگ سائٹ پر ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ مسلسل بے کابو ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جون کے مینے کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو کافی زیادہ جو ہے ہم نے امپورٹ کی ہے پاکستان بیورو آف سٹیڈکس کے آدھا دو شمار کے سابس اگر ہم دیکھیں تو سیون پوائنٹ فائی بلین ڈالرز کی امپورٹ بھی ہے اور جو اس بار جو کردار ادا کیا ہے وہ ہم نے جو پیٹولیوم پروڈکس ہے اس کی امپورٹ زیادہ کی ہے بارہ مہینے کا اگر ہم ایوریز دیکھیں تو ہم جو امپورٹ کر رہے تھے وہ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ تھا اور اب جو ہے اس مہینے اگر ہم دیکھیں تو امپورٹ ہمارا بڑھ کے فورٹی تھری پرسنٹ ہو گیا ہے تو کافی زیادہ ہے اتنی زیادہ امپورٹ کی جو بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جتنے بھی مارکٹ میں پارٹسپینٹس ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں جتنے بھی امپورٹرز ہیں انہیں آگے مزید ریٹ برتے ہوئے لگ رہے ہیں اور جس آپ سے اوائل پریسز ڈسکاؤنٹ کیے ہیں ابھی ہم نے دیکھا جسے اوائل نے ایک سو پچی سے ایک سو تیس کا جو ہائے بنایا ہے ڈالر کا وٹی آئی نے تو اس کے بعد جو ہے یہ آئل ابھی ڈسکاؤنٹڈ لیول پر مل رہا ہے اور ہم نے جو ہے ہماری حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول کے ریٹ برا دیئے ہیں تو مارجنز کافی زیادہ ہے اس وجہ سے ایل سیاں کھولی جا رہی ہیں اور جو امپورٹ ہے اس کے نمبر زیادہ ہے اس نمبر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ڈیٹا ہے اس میں ایک گیپ بھی ہے دو ادارے ہیں دو کریڈبل ادارے ہیں ان کے اداروں کے جو ڈیٹا ہے اس میں کافی زیادہ گیپ ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بیورو سٹیڈکز جو ہے وہ اس کے ساتھ سے جو ہم نے آئل ہے وہ زیادہ امپورٹ کی ہے اس کے برقس اگر ہم دیکھیں تو جو آئل کمٹی ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کے ڈیٹا کے ساتھ سے جو ہے ہم نے آئل کم امپورٹ کیا ہے تو یہ بہت بڑی کھلا ہے اگر یہ کھلا دیکھیں تو تقریباً یعنی ایک سو بیس ملین ٹن کا جو ہے وہ یہ کھلا ہے تقریباً بیس کنٹینر جو ہے اس کا ڈیفرنس آ رہا ہے جو پاکستان بیورو سٹیڈکز ہے اور آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے اس کے بیچ میں جو یہ ڈیٹا ہے اس میں کافی زیادہ ہم جو ہے وہ معاملات خراب دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے آپ اس میں میچ نہیں کر رہا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پاس پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو دو الگ الگ ادارے ہیں ان کے بیچ میں ڈیٹا شیرنگ میں اور جو ان کے آداد و شمار ہوتے ہیں اس حساب سے کافی زیادہ فرق ہوتا لیکن یہ کافی زیادہ ہے 1.12 ملین ٹن کا اگر فرق ہو تو یہ بہت بڑا کلائے جائے گا ونس اگین جو چیزیں چل دی ہیں ہمارے جتنے اس ملک پر ایمپورٹرز ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے جتنا موقع مل سکے وہ ایل سیاں اوپن کریں اور ڈالر جو ہے وہ باڑ جا رہا ہے اور ہمارا پاک روپی اس وجہ سے ڈی ویلی ہو رہا ہے ڈیپریشیٹ کر رہا ہے ہم جو ہے ایمپورٹ بیس ایکانومی بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو انڈرسلائزیشن کم ہے اور ہمارے یہاں پہ بزنسمنوں کی تعداد زیادہ ہے تو بزنسمن جو ہے وہ وقتی مفاد ہی دیکھتا ہے وہ لانگر پچر پہ کام نہیں کرتا اور وہ معیشت پہ جو ہے وہ لانگر رن پہ کوئی مضبط کردار ادا نہیں کرتا اس وجہ سے پاسٹ کے پروگرام میں بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جتنی زیادہ انڈرسلائزیشن ہوگی جتنی ہماری ایکسپورٹ بیس ایکانومی ہوگی تو یہ پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے ہم ایمپورٹ بیس ایکانومی ہوں گے اور ہم جو ہیں بزنس مین ہوں گے یہاں پہ بزنس مینوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈینٹ لیں گے جو ابھی ہم ڈینٹ لے رہے ہیں جس طرح سے ہمارا پاک روپی جو ہے وہ بے کابو ہے اور اب تک کے تاریخ کے نیچے کی سطح پر ہے تو یہ بہت بڑا علمیاں ہے ہمیں جو ہے اس طرح سے معاملات بنانے ہوں گے پالیسی میکنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے بنیں کہ ہمارے یہاں پہ انڈسلائزیشن ہو جن جن ممالک میں انڈسلائزیشن ہے وہاں پر اگر آپ حالہ دیکھیں تو اتنے زیادہ بگار پیدا نہیں کر رہے یہ ان ممالک میں بگار پیدا کرتے ہیں جو امپورٹ زیادہ کرتے ہیں امپورٹ زیادہ کرتے ہیں تو پھر ان کو بیرونی کرزہ بھی لینا پڑتا ہے بیرونی کرزہ لینے کی ویعات سے اور جو روپی ہے جو لوکل کرنسی ہے اس کو ڈی ویلی ہونے کی ویعات سے کرزہ اور مزید بڑھ جاتا ہے اور یعنی اس کے جو نمبرز ہیں وہ رات و رات بڑھ جاتے ہیں اگر اگزیمپل دے دوں کہ اگر ہم ڈیڑھ سو روپے پہ کوئی چیز امپورٹ کرنا اور ہم نے ڈیڑھ سو روپے پہ کسی سے پیسے بورو کیے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ دو سو اٹھائیس روپے ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو جو پیمنٹ کرنی ہے وہ دو سو اٹھائیس روپے کے ساتھ سے کرنی ہے کیونکہ ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے وہ ڈالرز میں کرنی ہے تو ڈالرز جو ہے ہم پہلے ڈیڑھ سو کا لے کے ان کو جو ہے وہ پیمنٹ کرتے تھے اب جو ہے وہ ہم دو سو اٹھائیس روپے میں لے کے ان کو پیمنٹ کریں گے تو ہمیں جو پیمنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی تو یہ ڈینٹ دیتا ہے ہماری اکانومی کو جو بنیادی وجہ ہے ہماری اکانومی سے آپ سے گروہ نہیں کرتی اور جس سے آپ سے ہم ڈیفولٹ کے دھیانے پہ ہیں اس میں one of the reason یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے یہاں پر انڈسلیزیشن نہیں ہے اور ہم جو ہیں یہاں پر بزنسمن کی تعداد زیادہ ہے ایمپورٹ بیس اکانومی ہے ایکسپورٹ بیس اکانومی نہیں ہے ہم جو ہیں وہ خود مقتار نہیں ہے اور ہمارے معاملہ جو ہیں وہ کافی زیادہ بگار ہے اس میں گورنمنٹ کی بھی گلتی نہیں ہے اگر دیکھیں تو عوامل ناس کا جو جو سینٹیمنٹ ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی طرح کا بنائیں ایزی منی شورٹ کٹ پہ زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا بزنس مل جائے ایسا بزنس مال مل جائے جس میں شورٹ ٹم مہنا چیزیں ہو جائیں کیونکہ اس حساب سے ہم ایفیشنسی نہیں دیکھتے ہمارے یہاں پر جو لیبر ہے لوکل لیبر ہے وہ بھی اتنی زیادہ ایفیشن نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں جو انفرسٹرکچر کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی کافی زیادہ بگار پیدا کرتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گجوڑ ہے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے سیٹیزنز ہیں وہ بھی اس میں بہت اہم رول عطا کرتے ہیں جتنا بھی ملبہ ہے وہ یعنی جو لوکل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں ہم اپنے معاملات نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس حساب سے چیزیں چلانی ہیں کس حساب سے معاملات چلانے ہیں ہمارے پاس بہت سارے انسٹیوشنز ہیں لیکن وہ انسٹیوشنز میں بھی جو ہے وہ کارڈینیشن نہیں ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بہران در بہران جو ہے ہمارے پاس پیدا ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ تین گھنٹہ دیڑ سے تاکیر سے شروع ہوا ہے اور جو الیکشنز ہونے ہیں جو وزیرالہ منخطب ہونا ہے وہ بھی معاملات ابھی بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں چل رہے ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور جو ڈیولپنٹس آ رہی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ چودری برادران جو ہے ان میں کافی زیادہ خلیج ہے اور وہ جو ہے مسلم لیگ جو کاف ہے قائدازم گروپ جو ہے اس میں بھی ڈیویزن ہو سکتا ہے کچھ جو اس میں سے پارٹسپنٹس ہیں جو پڑویز علائی صاحب کے ساتھ ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہیں وہ پری ٹی آئی کے ساتھ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو چودری شجاعت صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ وہ معاملات ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ ایک بہت بڑی کھلا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے اگر وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے جو معاملات ہیں وہ آگے جا کے فیڈل تک بھی جائیں گے تو یہ بہت بڑا ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اور یہ کنٹینیو رہے گی اور ویکنڈ میں جو ہے سارے معاملات پتا چل جائیں گے منڈے تک ساری چیزیں پتا چلیں گی کہ کس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں اور مارکٹ بھی جو ہے وہ اس حساب سے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یو ایس کے جو پریسیڈنٹ ہے جو بائیڈن ساہب وہ کووٹ پوزیٹیف پائے گئے ہیں سیونٹی نائن یارز ان کی ایج ہے اور وہ جو ہیں انہوں نے ویکسینیشن لیاوا ہے ڈبل ویکسینیشن لیاوا ہے ڈبل ڈبل بوسٹیڈ ہیں اور جو ان کو دوائی سجیس کی گئی ہے سی ڈی سی کی طرف سے اور جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے جو پینل ہوتا ہے ان کی لاننے کے لئے اور کووٹ کے جو سیمٹمز ہیں اس کو جلدی الیمنیٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ پیکسووٹ کا کورس کیا کرایا جاتا ہے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے فلوز میں لوگ کو انٹی بائیوٹک کا کورس کرایا جاتا ہوتا ہے چھ گولیوں کا ایک سائیکل ہوتا تھا آگمنٹن کا اس طرح سے اب جو ہے بوسٹر شورٹس لینے کے بعد اگر آپ کے اپاس سیمٹمز ہیں کووٹ کے تو یہ پیکسووٹ نامی دوائی جو ہے فائزر کی وہ زیادہ کارگرد ہے اور وہ انہیں ریکمینڈ کی گئی ہے آپ لوگ کے ساتھ پڑا یعنی اس کی کلپ شیئر کر دیتے ہیں اور جو بیڈن ساپ کے جو میسیج ہے وہ ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں موسیقی twice boosted so I anticipate that he will respond favorably as most maximally protected patients do early use of paxlovid in this case provides additional protection against severe disease he will isolate in accordance with CDC recommendations his oxygen level is normal and he's I was gonna say resting comfortably, he's actually not resting comfortably, he's working comfortably in his residence ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ون سگن ڈالر کی بات کرنے تو ڈالر جو ہے وہ اونچی ہی اوران ہے اور آپ کو جو فرسٹ آف میں چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے بزنس مین ہیں وہ ایل سی جو ہے وہ اوپن کرایا جا رہے ہیں اور اس بار جون کے مینے میں سب سے زیادہ امپورٹ ہم نے دیکھا ہے سیون پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی ہم نے امپورٹ دیکھی ہے اور وہ اوائل کے پروڈکس میں اور دو اداروں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان بیورو آف سٹیڈی سکس اور اوائل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل ان دونوں کے بیچ میں جو آداد و شمار اور جو ڈیٹا کا گیپ ہے وہ 1.2 ملین ٹنز کا ہے تقریباً 20 کنٹینرز کا فرق ہے تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں بہت بڑی معاملات ہیں اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈالر جو ہے وہ بے کابو ہے ڈالر جو انٹر بینک میں کلوز کیا ہے وہ 228.37 کا کلوز کیا ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے پاک روپی جو نیچے گیا ہے وہ 0.68% جو ہے وہ نیچے گیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا ڈیٹا گرہ ہم دیکھیں تو 293.20 ڈالر چل رہا ہے جو اس نے لوس کیا ہے وہ 6 ڈالر لوس کیا ہے کول دوبارہ نیچے آنا شروع ہوا ہے جس سے آپ سے پوری دنیا جو ہے وہ کول ایکسٹریک کر رہی ہے پہلے ایکسٹریک نہیں کیا جا رہا تھا پہلے جو مائننگ تھی اس پر پابندیاں تھی سی اوٹو ایمیشن کے جاتے اب جو ہے جسے آپ سے ایکسٹریک کر رہے ہیں تو اس ویہا سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سپلائی اویلیبل ہے تو اس ویہا سے کول تھوڑا بہت نیچے آتے جا رہے ہیں جیسے ہی یہ دو سو تو رہے گا اگر دو سو ڈھائی سو کا ریٹ یہ توڑتا ہے پھر ہمارے جو سیمنٹ سیکٹر ہے اس کے لیے تھوڑا بہت بینیفیشل ہوگا تب تک جو ہے سیمنٹ سیکٹر جو ہے ہمارا ہٹ لیتا رہے گا سیمنٹ سیکٹر کو دو پرابلمز ہوتی ہیں دو معاملات ہوتی ہیں تو کول کی امپورٹ کا ان کو پرابلمز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو سیمنٹ سیکٹر ہے اس کو انٹرس ریٹ پہ بھی کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بینک سے کافی زیادہ بورائن کی ہوتی ہیں اور ایکسپینشن پہ وہ زیادہ ہوتے ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ ایکسپینشن پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مارجن اس حساب سے نہیں بنا پاتے ہیں اور کامپیٹیشن کافی زیادہ ہے جتنے بھی ہمارے سیمنٹ سیکٹر میں جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات ایکسپینڈ کیے ہوئے ہیں تو اسے ساب سے ریڈ بڑھتا ہے تو اسے ساب سے سپلائی کم ہوتی ہے تو ان کا جو کامپیٹیشن کا لیول ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے مارجنز کم ہو جاتا ہے وٹی کروڈل کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وٹی کروڈل 96.45 رولار چل رہا ہے اس نے 0.10 سینڈ جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو چلڑا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو اکتر ہے انڈیکس سیلیشن اس تابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس چالیس ہزار ستتر پر ہے مارکٹ نے دو سو پینتالیس پوائنٹ گین کیا ہے مارکٹ کی پسٹی کلوزنگ انتالیس ہزار آٹ سو اکتیس پر تھی ٹوٹل بائیس کرو شیئر کا کام ہوا ہے جس میں سے گیارہ کرو شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیلیشن کا پرسنٹ اگر ہم دیکھیں تو تریپن پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیبل چلڑا ہے چار آشاریا سفر چار کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن چھے آشاریا پچھتر خرب روپے کا ہے اضافہ دو سو چھبیس کم نیمی واہ ہے گراؤٹ کا شکار بہتر کم نیمی ہے بڑکرار انیس کم نیمی ہے ایک سال کا ریٹان اگرام دیکھیں نیگٹیف جو ملٹی سے آشاریا چودہ پرسنٹ ہے اب تک ریٹان اگرام دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریا تیرہ پرسنٹ ہے جو رینج ہے مارکٹ نے نیچے جو لو بنایا ہے وہ 49,541 کا ہے مارکٹ نے جو اوپر کا ہائی بنایا ہے وہ 40,180 کا ہے 294 کا رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے جو بھی لو بنایا ہے وہ آج کا ہی لو بنا ہے 49,541 اور مارکٹ کا جو ہائی ہے باؤن افتو کا وہ اٹھالیزار ایک سو چوالیس کا ہے پی پی لی بھی ڈیٹاس مطابق ہے جو میجر بائنگ آئی ہے سب سے بڑی جو بائنگ آئی ہے وہ انڈیویزیلز کے آئی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بائنگ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کی آئی ہے جو میجر سیلنگ ہے وہ میجر فنڈ کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم سیلنگ دیکھیں تو وہ ادھر ارگنائزیشن کی ہے once again mutual fund redemption کر رہا ہے اور جس آپ سے ہمیں پتا ہے کہ مہینے کا end ہو رہا ہے اور جس آپ سے یہ جو معاملات سیاسی معاملات خراب ہوئے تھے بگار پیتا کیے تھے سواجہ سے جو ہے mutual fund کا focus ابھی اس سے آپ سے نہیں ہے ڈالر بھی جو ہے وہ rate بڑھ رہا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے possibility ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا interest rate بڑھانا پڑے گا T bill کے auction سے ساری picture clear ہو جائے گی کہ جو ابھی next T bill کا auction آئے گا اس میں جو ہے وہ interest rate کہا جاتا ہے تو اگر interest rate مزید بڑھے گا تو ہماری جو capital market وہ سب سے competent نہیں رہے گی اور لوگ جو ہیں جو investors ہیں جو majority investors ہیں چاہے وہ direct invest کر رہے ہیں stock market میں یا indirect کر رہے ہیں تو وہ جو ہے اپنا پیسہ fix میں رکھنے کو ترجی دیں گے جس آپ سے حالہ چل لیں معاملات چل لیں ناظرین اپنے دوستوں رشتے داروں گردونوں کا خیال رکھیں گے شکریہ اللہ حافظ